پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں راہم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا حضرت پچھلے دنوں یہ ہیٹی میں زلزلہ آیا اور اس کے زلزلہ آنے کے بعد جو لوگ بھاگنا چاہ رہے تھے اور وہ امریکہ میں داخل ہوئے اسی طرح افغانستان سے کچھ لوگ آلی ہے انخلا میں یہاں داخل ہوئے تو یہ جو یہاں پر آئے ہیں اب ان کے لیے جس ملک میں وہ داخل ہوئے ہیں امریکہ میں اسلامی شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ انہیں کس طرح پناہ دی جائے انہیں کس طرح سے سہولت دی جا سکتی ہیں ان کی کیا پوزیشن ہوئی یہ اچھا پوائنٹ اٹھایا اور واقعی یہ بہت بہت ریفیوجی افغانستان کی آئے ہیں اور یہاں پر ان کو اس کی ہیٹی سے بھی آئے ہیں اسی طریقے سے وہ مختلف مواقع میں ایسے حوال پیدا ہوتے رہتے ہیں بلکل اسلامی نکتہ نظر سے ان کو پناہ دینا جو ہے وہ بلکل اس ملک کا حق بنتا ہے اگر اس ملک کے اندر انٹر ہو گیا انہوں پناہ مانگی ہے تو اخلاقی طور پہ بھی اور ویسے بھی اگر اس حدود کے اندر داخل ہو گئے تو آپ جانتے ہیں کہ یہاں کی قوانین کی اعتبار سے بھی لیگل ہی جو ہے ان کو اس کو پناہ دینی چاہیے اور اسلامی نکتہ نظر سے کسی دوسرے ملک میں جا کے اس طریقے سے پناہ حاصل کرنا تاکہ انسان اپنے ظاہر باطن کی کو تحفظ دے سکے اس میں شرن کوئی مذاقع نہیں ہے یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس مکہ آ رہے تھے تو مکہ کے قریب جب پہنچے تو زید ابن حارسہ غلام رضی اللہ علیہ وسلم جو ساتھ تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ بانے تو ہمیں نکالا ہے ہم دوبارہ مکہ میں انٹر کیسے ہوں گے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کفیل ہے اللہ اپنے پیغمبر کی نصرت کرے گا ضرور کوئی ایسا راستہ بنے گا کہ ہم مکہ کے اندر جائے وہ بائزہ داخل ہو سکیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کا ایک سردار اخرنس ابن شریک اس سے رابطہ کیا کہا کہ تم مجھے پناہ دینے کو تیار ہو کہ میں تمہاری پناہ میں میں انٹر ہو جاؤ مکہ میں انہوں نے کہا جی میں پناہ نہیں دے سکتا کیونکہ اس لئے کہ میں حلیف ہوں قریش کا اور قریش کا جب حلیف ہوں تو سپورٹر ہوں تو میرا تو معاملہ آگے نہیں پڑھ پائے گا پھر آپ نے جو ہے ایک دوسرے جو ہے سوہل ابن عمر سردار تو اس سے رابطہ کیا کہ تم مجھے پناہ دینے کے تیار ہو کہ میں جو ہے وہ مکہ کے اندر داخل ہو جاؤں انہیں کہا جی میں بھی پناہ نہیں دے سکتا اس لئے کہ میری جو ہے فلاں قبیلے ایک ساتھ میری بھی مڑ بھیڑ ہے تو میں بھی نہیں دے پاؤں گا تو پھر آپ نے جو ہے رابطہ کیا مطیم ابن عدی ایک سردار تھا مطیم ابن عدی سے رابطہ کیا کہ کیا تم مجھے پناہ دینے کے لئے تیار ہو میں تمہاری پناہ میں مکہ میں انٹر ہو جاؤں تو مطیم ابن عدی نے کہا کہ ہم بالکل میں حاضر ہوں اس نے آپ کی فرمائش قبول کی اور پھر بیٹوں سے کہا اور پھر قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ تیر تلوار دے کر مکہ کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور وہاں جا کر اعلان کر دیا اے قریش کے سردارو اے قریش کے گروہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ جزا کریں لوگ اسللو میں نے محمد کو پناہ دے دی خبردار اگر کسی نے محمد پر نگاہ اٹھائی یہ اس نے اعلان کیا اور میں بیٹوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بنا لو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیمہ پہنچا سکے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو داخل ہوئے مکہ کے اندر بیت اللہ میں تشریف لائے آپ نے تواف کیا اللہ سے دعا کی اور اس کے بعد جب وہ موتی بن عدی اپنے بیٹوں سبید آپ کو ایک ہسار کے اندر جو ہے اپنے گھر لے آئے مہمان کے طور پر آپ گھر آ گئے تو پھر یہ جب غزوہ بدر ہوا تو غزوہ بدر کے موقع پہ جب قریش کے جو ہے وہ قیدی پکڑے گئے پکڑے گئے تو آپ نے وہاں پر ایک بڑی تاریخی بات کی کہا کہ اگر اگر آج موتی بن عدی زندہ ہوتا موتی بن عدی زندہ ہوتا تو میں اس کی خاطر اس کے چیرے کی تقریم کی خاطر میں ان سب کو جب ماف کر دیتا یہ جو بدبودار کالا فرح استعمال فرح نبی نے یہ جو بدبودار لوگ ہیں یہ بدر کے جو قیدی ہیں کفار کے یہ بدبودار لوگوں کو میں موتی بن عدی کے چیرے کی کو دیکھ کر میں ان کو رہا کر دیتا اس کا اثر کیا ہوا چھ سال کے بعد اس کا اپنا بیٹا موتی بن عدی کا مسلمان ہوا اور اس نے یہ کہا فتح مکہ کے موقع پہ کہ میں مسلمان دو وجہ سے ہوا ان میں سے ایک وجہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے باپ کو اتنا بڑا عزاز دیا کہ کہا کہ اگر آج موتی بن عدی زندہ ہوتا تو میں جو اس کی وجہ سے میں ان بدبودار لوگوں کو رہا کر دیتا تو گویا کہ میرے باپ کو کیونکہ عزت دی تو اس نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عزاز میرے دل میں آیا تو معلوم ہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ اقدام کر کے ایک دوسرے خطے میں داخل ہوتے ہو پناہ کی جو صورتی حال پیش آئی اب تو یہ کہ اوفیشلی گورنمیٹ اور حکومت وقت پناہ دیتی ہے جو پرسلل اور آج بھی پرسلل پناہ دینے کا بھی موجود ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی ایک اہم آدمی وہ لکھتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو حلف نامہ لکھتا ہے کہ میں اس کا ٹیک کروں گا میں ذمہ دار ہوں تو اس لئے اسلامی طرح سے یہ پناہ دینا اور پناہ لینا اس کی بالکل گنجائش موجود ہے اور یہاں جو ہے ہیٹی کے یا افغانستان کے لوگ اگر داخل ہوئے ہیں بالکل یہاں حکومت وقت کو پناہ دینے چاہیے اور یہاں کے جو مسلمان ہیں یا دوسرے لوگ ہیں ان کو اخلاق کی ان کی مدد بھی کرنے چاہیے سبا